بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب وقار ارشد آپ کا بائیولوجی ٹیچر آئیے آج کا لیکچر ڈسکس کرنے کے لیے وائٹ بورٹ کی طرف موف کرتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس ریکال یور میمری پریویس لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں انٹرڈکشن کو ٹرانسپورٹ کیا ہے نکلو حرکت کو کہا جاتا ہے کیوں ہوتی ہے تاکہ مختلف سبسٹانسز کو پودوں میں جانوروں میں انسانوں میں مختلف لیونگ آرگنزمز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے دیئر سٹوڈنٹس کسی بھی جاندار جسم کی بات کی جائے تو وہ مجموعہ ہے مختلف قسم کے کیمیکلز کا وہ ایلیمنٹس کی فارم میں ہیں وہ مولیکیولز کی فارم میں ہیں دیئر سٹوڈنٹس ہمیں معلوم ہے ہر جاندار جسم کی بنیاد سیل پہ ہے اور ہر سیل کے اندر میٹابولزم کنٹینیو رہتا ہے میٹابولزم بائیو کیمیکل رییکشنز کو کہا جاتا ہے بائیو کیمیکل رییکشنز کے ذریعے سے جاندار اپنے جسم کی سرگرمیوں کو برقرار رکھتے ہیں جو خوراک لیتے ہیں اس سے انرجی کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں جسم کی نشنوما میں مدد لیتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس سیل اوپن سسٹرم ان کے طور پر بیہیو کرتا ہے اور بہت سی چیزیں اپنے ماحول سے لیتا ہے اور اضافی چیزیں اپنے جسم سے خارج کرتا ہے اس عمل کے لیے مومنٹ کی ضرورت ہے اور مومنٹ کا عمل ڈیفیوئن کے ذریعے سے ہوتا ہے فیسیلیٹیٹیڈ ڈیفیوئن کے ذریعے سے ہوتا ہے آسماوسس اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں یونی سیلولر آرگانیزمز کی تو ان کا جسم بہت چھوٹا ہوتا ہے ان کے جسم کا ہر کنارہ دوسرے کنارے سے قریب ہوتا ہے اس لیے وہاں کوئی باقاعدہ ٹرانسپورٹ سسٹم ریکوائیڈ نہیں ہے سیمپل ڈیفیوئن کے عمل کے ذریعے سے ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں کمپلیکس ملٹی سیلولر آرگانیزمز کی تو ان کے جسم میں ہر سیل دوسرے سیل سے دور ہے اور ہر سیل کا کنارہ دوسرے سیل کے کنارے سے فاصلے پہ ہے جسم کا ہر حصہ دوسرے حصے سے فاصلے پہ ہے اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کمپلیکس ملٹی سیلولر آرگانیزمز میں باقاعدہ ایک ٹرانسپورٹ سسٹم ہونا چاہیے کودوں کی بات کریں کودوں کی اندر زائلم اور فلائم موجود ہیں اور انسانوں کی بات کریں تو انسانوں میں ہارٹ کا نظام ہے بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے لیمفیٹک سسٹم ہے خون کی گردش کے لیے دل اور دل سے جڑی خون کی نالیاں اپنا کردار ادا کرتی ہیں پلانٹس کی بات کی جائے تو پودوں میں روٹس کا بہت اہم کردار ہے روٹ کی سٹرکچر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ پودے کو زمین میں جماتی بھی ہے اور پودے کے لیے زمین سے پانی اور نمکیات کو جذب کر کے پودے کے مختلف حصوں تک پہنچاتی بھی ہے روٹ کے کروس سیکشنل ایریا کو کاٹ کر دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے سیلز کی ڈیفرنٹ لیئرز دیر سٹوڈنٹس بلکل درمیان میں زائلم اور فلائم ہوتے ہیں زائلم اور فلائم کے ساتھ پریسائیکل کی لیئر ہے پھر اینڈوڈرمس ہے پھر کارٹیکس ہے اور پھر اپیڈرمس کی لیئر ہوتی ہے روٹ بھی سب سے آؤٹر لیئر اپیڈرمس کی بنی ہوتی ہے اور اپیڈرمل ایکسٹینشنز یعنی اپیڈرمس کے بڑے ہوئے حصے روٹ ہیرز کی صورت میں موجود ہوتے ہیں دیر سٹوڈنٹس یہ روٹ ہیرز زمین میں پھیلی ہوتی ہیں زمین سے پانی اور نمکیات کو جذب کرتی ہیں اور دور دور سے جذب کر کے پودے تک لے کر کے آتی ہیں یہ پانی اور نمکیات پودے میں اپیڈرمس سے موف کرتے ہیں کارٹیکس اور کارٹیکس سے اینڈوڈرمس اینڈوڈرمس سے پیریسائیکل اور پیریسائیکل سے زائلم تک جاتا ہے شوٹ کی زائلم سے یہ پانی لیوز کی زائلم تک جاتا ہے دیر سٹوڈنٹس پانی کی مومنٹ کی بات کی جائے تو پانی کی مومنٹ ان مختلف لیئرز کے ذریعے سے آسموسز کی وجہ سے ہوتی ہے جبکہ سالٹس کی بات کی جائے تو وہ ڈیفیوین اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے موف کرتے ہیں دیر سٹوڈنٹس دو پاتھ ویز ہیں جو کہ وارڈر اینڈ سالٹس فولو کرتے ہیں روٹ سے شوٹ اور شوٹ سے لیوز تک مومنٹ کے دوران ایک رستہ پلازمو ڈازمیٹا کا ہے کیونکہ ایک ساتھ پڑھ ہوئے سیلز کی سیل وال میں سراخ ہوتے ہیں جنہیں پلازمو ڈازمیٹا کہتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی پانی اور نمکیات موف کرتے ہیں اور دوسرا رستہ انٹر سیلولر سپیسیز کا ہے سیلز کے درمیان خالی جبوں سے ہوتا ہوا پانی یہ بھی جڑوں سے تنے اور پتے تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے دے سٹوڈنٹس اب ہم اس کے بعد ڈسکس کر لیتے ہیں ٹرانسپائریریشن کو آئیے دیکھتے ہیں ٹرانسپائریریشن کا مطلب کیا ہے یہ کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں ٹرانسپائریریشن ٹرانسپائریریشن کی دیفنیشن ایمپورٹنٹ شورٹ کویسن ہے امتحانات میں پوچھا جا سکتا ہے آپ اس کا جواب یوں لکھ سکتے ہیں پودوں کے پتوں سے پانی کا بخارات کی صورت میں خارج ہو جانا دراصل ٹرانسپائریریشن کہلاتا ہے دیئر سٹوڈنٹس ریکالیور میمری کیمیسٹری میں آپ لوگ اس کنسپٹ کو سمجھ چکے ہیں ایمپوریشن کا مطلب کیا ہے ایمپوریشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے کوئی بھی لکوڈ گیس کی حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے کوئی بھی مایہ حالت سے گیس کی حالت میں تبدیل ہو جائے یہ عمل عمل تبخیر کہلاتا ہے انگلیش میں اسے ایمپوریشن کہتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس ایمپوریشن کا عمل پانی کے بخارات میں تبدیل ہونے کا عمل اگر پودوں میں واقع ہو تو اس عمل کو ٹرانسپائریشن کا نام دیا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ٹرانسپائریشن کس ذریعے سے ہوتی ہے کن آرگنز کے ذریعے سے ہوتی ہے کونسی سٹرکچرز ہیں جو اس میں انوالو ہیں اکرنس ڈیر سٹوڈنٹس اکرنس کی بات کی جائے تو زائلم میزوفل سیل وال ائر سپیسز اور سٹومیٹا یہ ترطیب ہے دراصل نکلو حرکت کی پانی کے مولیکیولز میں سب سے پہلے پانی پودوں میں آتا ہے جڑوں کے ذریعے سے آتا ہے زائلم میں آتا ہے زائلم سے باہر نکل کر میزوفل سیلز میں جاتا ہے میزوفل سیلز کی سیل وال میں آتا ہے سیل وال سے آوٹر سپیس میں آ جاتا ہے اور وہاں سے سٹومیٹا میں چلا جاتا ہے دیر سٹوڈنٹس پودوں کی آوٹر سرفیس کو جو کہ ایپیڈامس کی بنی ہے پتوں کے اندر نچلی سطح پہ لور ایپیڈامس ہوتی ہے لور ایپیڈامس میں سٹومیٹا پائے جاتے ہیں سٹومیٹا کیا ہے یہ سپیشل اوپننگ ہے ایک سٹومیٹا دو گارڈ سیلز پہ مشتمل ہوتا ہے یہ ٹرانسپائریشن کے عمل کو ریگولیٹ کرتا ہے سب سے پہلے جڑ سے پانی تنے اور تنے سے پتے میں آتا ہے اور پتے میں آنے کے بعد پتے کی زائلم سے باہر نکلتا ہے میزوفل سیلز میں چلا جاتا ہے میزوفل کی سیل وال تک جاتا ہے سیل وال سے باہر سپیسز میں آ جاتا ہے اور وہاں سے سٹومیٹا کے ذریعے سے پودے کے پتے سے خارج کر دیا جاتا ہے دیر سٹوڈنٹس یہ وہ چینل ہے یہ وہ پاتھوے ہے یہ وہ رستہ ہے جس سے گزر کر پانی کی پودے کے اندر تبخیر ہوتی ہے اویپوریشن ہوتی ہے جسے ٹرانسپائریشن کہتے ہیں پودوں کے اندر ٹرانسپائریشن تین مختلف سٹرکچرز کے ذریعے سے ہوتی ہے آئیے ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں نمبر ون سٹومیٹا دیر سٹوڈنٹس سٹومیٹا پودوں کے پتوں میں لور اپیڈیمس میں پائے جاتے ہیں نمبر ٹو کیوٹیکل دیر سٹوڈنٹس کچھ پودوں کی خاص سیلز کی لیئر جسے کیوٹیکل کہا جاتا ہے پتوں میں پائی جاتی ہے اس کے ذریعے سے بھی اویپوریشن ہوتی ہے جسے ٹرانسپائریشن کا نام دیا جاتا ہے آئیے فردر ڈیٹیلز کو ڈسکس کرتے ہیں دیر سٹوڈنٹس فردر ڈیٹیلز کے بارے میں آئیے ڈسکس کر لیتے ہیں ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا ٹرانسپائریشن کیا ہوتی ہے اور کس پاتھوے کے ذریعے سے ہوتی ہے کون سے سٹرکچرز ان میں انوالو ہیں دو سٹرکچر ہم ڈسکس کر چکے ایک سٹومیٹا ہے دوسرا کیوٹیکل ہے تیسرا سٹرکچر جو کہ اس میں انوالو ہے وہ لینٹی سیلز ہیں دیر سٹوڈنٹس لینٹی سیلز کی بات کی جائے تو یہ لکڑی والے درختوں کے تنے میں پائے جاتے ہیں وہ درخت جو کہ سخت لکڑی رکھتے ہیں ان کی چھال کو بارک کہتے ہیں جو کہ ایمپرویس ہوتی ہے جس میں سے گیسز اور وارٹر نہیں گزر سکتے لیکن خاص وقفوں پر وہاں چھوٹے چھوٹے سراف ہوتے ہیں جو دراصل لینٹی سیلز کہلاتے ہیں دیر سٹوڈنٹس آئیے اسٹومیٹا کی سٹرکچر کو پودے کے پتے کے اندر انیلائز کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ پودے کے پتے کا کروس سیکشنل ایریا ڈراؤ کیا گیا ہے یہ سب سے اوپر والی لیئر اپر اپیڈیمیس کی لیئر ہے اور یہ درمیان میں میزو فیل سیلز ہیں دیر سٹوڈنٹس میزو فیل سیلز لمبے اور گولائی کی صورت میں پائے جاتے ہیں میزو فیل سیلز کے ساتھ یہاں پر لور اپیڈیمیس کے قریب آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ کلر کی ٹیوبز کو یہ دراصل ریسکولر بندل ہیں زائلم اور فلائم ہیں دیر سٹوڈنٹس یہ نیچے والی لیئر لور اپیڈیمیس کی ہے اور اس میں یہ سراخ خاص قسم کی آپننگز ہیں جنہیں سٹو میٹا کہا جاتا ہے یہ دیکھئے ایک سٹو میٹا دو گارڈ سیلز پہ مشتمل ہیں دیر سٹوڈنٹس یہ لوبیا کی شکل کے ہوتے ہیں یہ بین شیپ ہوتے ہیں انر سائٹ کنکیو اور آوٹر سائٹ کنویکس ہوتی ہے انر سائٹ زیادہ تھک ہوتی ہے بنسبت آوٹر سائٹ کے دیر سٹوڈنٹس اب ہوتا کیا ہے جب پودوں میں پانی آتا ہے جڑ سے تنے اور تنے سے ہوتا ہوا پتے تک پہنچتا ہے وہ زائلم کے ذریعے سے پہنچتا ہے زائلم سے پانی باہر نکلتا ہے اور باہر نکلنے کے بعد میزو فیل سیلز میں آ جاتا ہے میزو فیل سیلز کی سیل وال میں جاتا ہے سیل وال سے باہر نکل کر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کو ڈراؤ کریں اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ وارٹر ہے جو کہ زائلم سے نکل کر باہر آیا میزو فیل سیل میں چلا گیا میزو فیل سیل کی سیل وال میں سیل وال سے سیلولر سپیسز میں اور سیلولر سپیسز سے ہوتے ہوئے سٹومیٹا کے ذریعے باہر خارج کر دیا گیا دراصل یہ ٹرانسپائریشن کا پاتھوے ہے میکنیزم ہو زیادہ تر ٹرانسپائریشن سٹومیٹا کے ذریعے سے ہوتی ہے اور سٹومیٹا کے ذریعے ہونے والی ٹرانسپائریشن کو سٹومیٹل ٹرانسپائریشن کا نام دیا جاتا ہے آپ کے سامنے یہ دو ڈائیگرامز یہاں پر میں نے منشن کی ہیں جب سٹومیٹا کے گارڈ سیلز ٹرجڈ ہوتے ہیں ان کے اندر پانی بڑا ہوتا ہے فیلڈ ہوتا ہے یہ پھول جاتے ہیں ان کے درمیان میں سراخ کھل جاتا ہے اوپن ہو جاتا ہے اسی طرح جب ان سے پانی نکل جاتا ہے تو یہ چپک جاتے ہیں پچک جاتے ہیں اور آپس میں جڑ جاتے ہیں نتیجے کے طور پر ان کی اوپننگ کلوز ہو جاتی ہے دیئر سٹوڈنٹس آئیے دیکھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سٹومیٹا کب کھلتے ہیں اور کب بند ہوتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس سٹومیٹا کی سٹرکچر کو انڈرسینڈ کرنے کے بعد آئیے ڈسکس کرتے ہیں کہ سٹومیٹا کب بند ہوتے ہیں اور کب کھلتے ہیں دیئر ٹائم دن کے اوقات کی بات کی جائے دن کے وقت میں سٹومیٹا اون رہتے ہیں اوپن رہتے ہیں رات کے اوقات کی بات کی جائے نائٹ ٹائم میں سٹومیٹا بند ہو جاتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس وہ کون سا فینومینا ہے جو سٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے پر اثر انداز ہوتا ہے دیئر سٹوڈنٹس ریکال کیجئے ہم ڈسکس کر چکے ہیں دراصل پودوں میں فوٹو سنتیسز کا عمل ہوتا ہے اور جب فوٹو سنتیسز کا عمل ہوتا ہے پتوں کے اندر ہوتا ہے پلاسٹڈ میں ہوتا ہے نتیجے کے طور پر گلوکوز بنتی ہے دیئر سٹوڈنٹس اگر میں یہاں پر لیبل کروں ڈائیگرام سے ڈسکس کرنے کی کوشش کروں تو یہ ایک سٹومیٹا ہے دن کے اوقات میں جب فوٹو سنتیسز ہوتی ہے گلوکوز بنتی ہے اور جب گلوکوز بنتی ہے تو وہ سٹومیٹا میں سٹومیٹا کے گارڈ سیلز میں آ جاتی ہے اس گارڈ سیلز میں جب گلوکوز زیادہ ہو جاتی ہے تو سولیوٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے سولونٹ کم ہو جاتا ہے پانی کم ہو جاتا ہے پانی کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے باہر سے پانی اندر جاتا ہے دیئر سٹوڈنٹس جب ان گارڈ سیلز میں پانی بھر جاتا ہے ریکال یور میموری چیپٹر نمبر فور میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ سیل وال پر آؤٹ ورڈ پریشر لگاتا ہے باہر کی طرف دباؤ ڈالتا ہے جس سے گارڈ سیل پھول جاتے ہیں اس کنڈیشن کو ترجڈ کہتے ہیں اور اس پریشر کو ترگر پریشر کہتے ہیں نتیجے کے طور پر درمیان میں آپننگ کھل جاتی ہے اور ٹرانسپیریشن کا عمل ممکن ہو پاتا ہے جب رات کو فوٹو سنتیسز کا عمل کم ہو جاتا ہے نتیجے کے طور پر گلوکوز کی مقدار کم ہو جاتی ہے گارڈ سیل کے اندر اور پانی کی مقدار بھڑ جاتی ہے اور پانی اندر سے باہر آتا ہے جب پانی اندر سے باہر آتا ہے تو گارڈ سیلز آپس میں جڑ جاتے ہیں فلیسڈ ہو جاتے ہیں چپک جاتے ہیں اور سٹومیٹا کی آپننگ بند ہو جاتی ہے نتیجے کے طور پر رات کے وقت ٹرانسپیریشن کا عمل نہیں ہوتا یہ سٹوڈنٹس ایڈوانس لیول کی سٹیڈیز کی بات کی جائے تو جدید تحقیق کے مطابق خالی فوٹو سنتیس کا کردار سٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے میں نہیں ہے بلکہ روشنی کا بھی اہم کردار ہے روشنی کی موجودگی میں پوٹاشیم آئین سٹومیٹا کی گارڈ سیل میں آتے ہیں تو ان کے پیچھے گلوکوس کے مولیکیول بھی آتے ہیں اور جب رات کو روشنی کم ہو جاتی ہے تو پھر پوٹاشیم آئین باہر نکلتے ہیں پانی کی مولیکیول بھی باہر نکل جاتے ہیں دن کے اوقات میں فوٹو سنتیس کے دوران جب پانی باہر سے اندر گارڈ سیل میں آتا ہے وہ پوٹاشیم کو فالو کرتے ہوئے آتا ہے اور رات کے اوقات میں جب پوٹاشیم باہر نکلتا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے پانی کے مولیکیول بھی باہر نکل آتے ہیں نتیجتا جب پانی اندر بھر جاتا ہے گارڈ سیل ٹرجڈ ہو جاتے ہیں اور جب پانی باہر نکل آتا ہے فلیسڈ ہو جاتے ہیں دن کے اوقات میں گارڈ سیلز کے ٹیجڈ ہونے کی وجہ سے سٹومیٹا اوپن رہتا ہے رات کے اوقات میں گارڈ سیلز کے فلیسڈ ہونے کی وجہ سے سٹومیٹا کلوز ہو جاتا ہے دیئر سٹوڈنٹس یہاں پر یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ سٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے میں نہ صرف روشنی کا کردار ہے بلکہ پوٹاشیوم آئین اور گلوکوز کا بھی اہم کردار ہے دیئر سٹوڈنٹس یہاں پہ ایک اور انفرمیشن آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ وارٹر ٹرانسپائریشن کے ذریعے سے پودے کے جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے یعنی جتنا پانی زڑ کے ذریعے پودے کے اندر آتا ہے اس میں سے نوے فیصد خارج کر دیا جاتا ہے کچھ پودے ایسے ہیں جو کہ رات کے اوقات میں بھی سٹومیٹا کو اوپن رکھتے ہیں بشرتے کے وارٹر سٹریس اوورال کم ہو دیئر سٹوڈنٹس یہ انٹرسنگ انفرمیشن ہے اور آپ سے پوچھی جا سکتی ہے اوبجیکٹیو ٹائپ کوئسٹن کی صورت میں اور وہ یہ ہے بتائیے کیا پودوں میں ایسا ممکن ہے کہ رات کے وقت ان کے سٹو بیٹا اوپن ہو آپ لکھ سکتے ہیں جی ہاں اس صورت میں اگر وارٹر سٹریس اوورال لو ہو دیئر سٹوڈنٹس یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا یقیناً آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے انڈرسنڈ کر لیا ہوگا اور یقیناً یہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا دیئر سٹوڈنٹس اس لیکچر کو آپ نے میمرائز بھی کرنا ہے لرن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نوٹ بک پہ نوٹ داؤن کیا جائے اور آپ لوگوں نے آج کے اس لیکچر کو اپنی نوٹ بک پہ نوٹ داؤن ضرور کرنا ہے دیئر سٹوڈنٹس اس ٹاپک میں سے مختلف سوالات بن سکتے ہیں آپ سے question پوچھا جا سکتا ہے write a detailed note on opening and closing of stomata آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے describe the mechanism of transpiration آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے stomata کی label diagram بنائیے اسی طرح آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے and list the structures involved in transpiration دیئر سٹوڈنٹس یہ تمام پہلو مدد نظر رکھتے ہوئے ان تمام سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس ٹاپک کو تیار کرنا ہے اگلے لیکسر تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ